موسیقی پیپٹائیڈز این پروٹینز ہم نے لاس لیکچر کے اندر امینو ایسیڈز کے رییکشنز ڈسکس کیے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف رییکشنز ایسے رییکشنز جس میں امینو گروپ پارٹیسپیٹ کرتا ہے یا پھر کارباکسل گروپ پارٹیسپیٹ کرتا ہے ہم نے امینو گروپ جن رییکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس سے دیکھا تھا کہ آپ ایلپا ہائیڈروکسی کارباکسلک ایسیڈز پروڈیوز کر سکتے ہو اور جو جن میں کارباکسل گروپ پارٹیسپیٹ کرتا ہے امینو ایسیڈ کے اس طریقے سے ہم نے اسٹیریفیکیشن کی تھی آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ امینو ایسیڈز کا ابھی تک ہم یہی کہتے آ رہے ہیں نا کہ یہ پروٹینز میں ہوتے ہیں یا پروٹینز بناتے ہیں تو جو امینو ایسیڈز ہم جن کو بول رہے ہیں ابھی تک ڈسکس کر رہے ہیں ان کا پروٹینز کے ساتھ کیا تعلق ہے امینو ایسیڈز جو ہم ڈسکس کرتے ہیں در از ایسیڈز کررکی کررکسل گروپ جس کاربن کے اوپر کاربوکسل گروپ لگا ہوتا ہے پیدا پہلی تک ہے ایسیڈا ایسیٰی کاربن ایسیڈیز کاربن کے اوپر ایک الکیل اوکسل گروپ ہوتا ہے کوئی کوئی ایک چین ہوتی ہے سائیڈ چین ایک طرف اس کے نہش تو اٹیشت ہوتا ہے مہچہ اور دوسری طرف اس کے ہائیڈروجن لگا ہوتا ہے ایک ہے is a typical alpha amino acid it could be a beta یا gamma پہ بھی آپ یہ nh2 لگا سکتے ہو then وہ جو ہوتا ہے وہ proteins پھر synthesize اس سے آپ نہیں کر سکتے اگر یہ آپ کے پاس ایک typical amino acid ہے اگر آپ اس کا condensation کر دو اس کی now if you recall what was condensation کہ آپ کے پاس کچھ دو molecules اگر react کر کے ایک نیا molecule بنا دیں which is bigger in size with or without the elimination of a certain part of the molecule ٹھیک ہے so this is called then condensation ویسے condensation کا مطلب ہوتا ہے آپ کی state change ہوتی ہے when you go from liquid to solid or when you go from vapors to liquid you are basically condensing so but then here we are talking کہ اگر آپ کا کوئی دو molecule بڑے سے چھوٹے کے اندر رہا ہے تو this is condensation reaction condensation reaction جب آپ کرتے ہو amino acids کے تو let's draw two typical amino acids here C O O H R chain NH2 and hydrogen similarly C O O H NH2 R chain and hydrogen now you have two carboxylic acids sorry two amino acids and we are going to see کہ اگر آپ ان دونوں کی condensation کرتے ہو تو what happens condensation میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے N کے ساتھ دو hydrogen لگے ہیں ان میں سے ایک hydrogen آپ یہاں سے remove کرتے ہو اور یہاں سے آپ ایک hydroxyl remove کرتے ہو اور یہ دونوں کاربونائل یہاں پہ کارنر پہ پھر رہ جائے گا کاربونائل اس نائٹروجن کے ساتھ ایک وان بنا لیتا ہے ٹھیک ہے and اس طریقے سے یہ molecule U shape اپنی اختیار کر لیتا ہے C O O H کارنر پہ لگاوا ہے اور اس پہ carbon کے اوپن نیچے یہ NH2 اس کارنر پہ لگاوا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ زویٹر آئین فارمیٹ میں دیکھو so this is basically NH3 positive and that is C O O sorry C O O negative this is then called a condensed اور اس میں جو left side پہ آپ کو نظر آ رہا ہے this is called the N terminus and right side پہ it is called C terminus کیونکہ یہاں پہ terminate ہو رہا ہے آپ کا bond آپ یہ بھی کر سکتے تھے اس کے ساتھ آپ ایک اور لگا دو جب بھی آپ کے amino جو پارٹ تھا amine group کا آپ کے یہاں پہ carboxyl group کے ساتھ ایک کوولینڈ بانڈ پروڈیوس ہو جاتا ہے by the elimination of water تو یہ جو کوولینڈ بانڈ ہے اس پورے بانڈ کو یا اس لنکیج کو آپ peptide لنکیج کہتے ہو peptide لنکیج دونوں amino acids کا same ہونا ضروری نہیں ہے for example you could take R1 یا R2 یہ کوئی دو الگ الگ DR ہو سکتے ہیں so اس کے حساب سے یہ کوئی نیا peptide لنکیج کے حساب سے ایک نیا compound بن جائے گا whichever two amino acids you take اچھا ایک interesting چیز یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر فرض کرو A B this is one amino acid ٹھیک ہے by A I mean یہ جو اس کا A سے ہم مطلب لے لیتے ہیں NH2 group اور B سے ہم مطلب لے لیتے ہیں carboxyl group ٹھیک ہے and then consider there is another amino acid A B لیکن اس کو میں A prime B prime نام دے دیتا ہوں A prime B prime سے میرا مطلب اب یہ بن رہا ہے کہ یہ کوئی different amino acid ہے ٹھیک ہے primes میں نے اس ویجے سے لگا دی ہیں جب آپ A prime بھی دوسرے والے کا NH2 والا حصہ ہے اور B prime بھی دوسرے والے کا carboxyl والا حصہ ہے ایک possibility تو یہ ہے کہ A B رکھو B کا peptide linkage بنا دو A prime کے ساتھ and then آگے B پرائم آپ جوڑ دو ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھو کہ terminals کے اوپر آپ کا ایک طرف A ہے اور دوسری طرف B پرائم ہے دوسری possibility یہ ہو سکتی تھی کہ A B پرائم رکھو پھر B پرائم کا آپ B پرائم is basically carboxyl of this one اور اس والے کے carboxyl کا peptide bomb بنا دو with amino group of this first one اور اس کو آگے آپ یوں بنا دو اگر then this is another form of the same thing so آپ basically دو isomers بنا سکتے ہو اگر آپ کے پاس دو amino acids ہوں تو ان کو جوڑنے کہ دو possible طریقے ہیں ٹھیک ہو گیا now let us consider کہ اگر آپ کے پاس 3 ہوں تو پھر کتنے طریقے ہیں اگر آپ سے میں پوچھ وں A B اور C 3 letters ہیں ان کو arrange کرنے کے total کتنے ways ہیں اگر آپ A کو start میں رکھو تو B اور C یہ پہلا way ہو گیا اگر A ہی کو start میں رکھو C اور B یہ دوسرا way ہو گیا اب آپ یوں کرو B کو start میں لے ہو پھر A اور C کو آپ میں ہوں A اور C اور B کو start ہی رکھو C A similarly C کو start میں رکھ B A B کے ساتھ دو بن گئے جس سے آپ جوڑ سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اگر آپ پڑھتے ہو تو آپ بائیو کے سٹوڈنٹ ہو کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی total number of vacant سپیسی ہے اس کا فیکٹوریل لے لیتے ہو for example 3 فیکٹوریل means 3 into 2 into 1 which is 6 اگر آپ کے پاس 4 ہوتے A B C D ہوتا اور آپ نے 4 boxes میں پھل کرنا ہوتا تو there would be 4 فیکٹوریل possible number of ways 4 into 3 into 2 into 1 which is 24 why why am i telling you this thing actually جو آپ کے پاس A B C ہے this is actually representing different peptide bonds peptide linkages تو اگر تو آپ کے پاس 4 amino acids ہیں 4 amino acids آپ ان کو total کتنے number of possible ways میں جوڑ سکتے ہو یہ پہلیٹ سے پہلا amino acid ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے اور یہ چوتھا ہے ان کی shapes لیٹ سے ایسی ہیں اب ان کو جوڑنے کے کتنے possible طریقے ہیں آپ پہلے number پہ اس کو رکھو دوسرا پہ تیسر پہ سکتے جس سے amino acids جوڑ سکتے ہیں اور ہر طریقے سے جوڑو گے تو N terminus یا amino terminus جو ہوگا وہ different ہوگا اور C terminus different ہوگا ان میں کچھ ایسے ویز ہوں گے جن میں C اور N terminus common ہوگا for example اس میں A ان دونوں میں آپ کا left side common ہے similarly دو ایسے ہیں جن میں یہاں پہ right side common ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ total number of possible peptide linkages جو کہ پروٹین بنا سکتے ہیں so what happens is کہ اگر آپ 20 amino acids کو آپ آپ پیپٹائیٹ linkages بناتے جو بناتے جو آپ کے پاس دھیر سارے peptide linkages ہو جائیں گے اگر کوئی ایسا compound ہے جس میں دو peptide linkages ہوں تو وہ جو compound ہوتا ہم اس کو بولتے ہیں کے تین یا نو تین یا نو کے درمیان ہو اگر تین چار پانچ سات آٹ نو ان میں سے جتنے مرضی اگر peptide linkages ہوں تو compound جو کہلاتا ہے then it is called oligo peptide and اگر 9 سے زیادہ ہوں peptide linkages تو ایسے compound کو پھر ہم بولتے ہیں poly peptide ٹھیک in particular جب آپ peptide linkages کی بات کرتے ہو تو 9 سے جب زیادہ ہوتے ہیں تو ہم ان کو poly peptides کہتے ہیں ایک amino acid جو ہے اگر آپ total ہیں 20 تو 20 کے 20 کا وزن اگر ایوریج کر دو تو پتا چلتا ہے کہ ایک amino acid کا وزن تقریبا 100 سے 120 کے درمیان ہوتا ہے ایوریج پہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے کچھ کم ہوتا ہے کچھ زیادہ ہوتا ہے یہ ہم molecular weight کی بات کر رہے ہیں molecular mass کی ٹھیک ہے for example یہ م بھی poly peptides ہی ہوتے ہیں بٹ very very larger poly peptides یہ ایسے poly peptides ہوتے ہیں جن میں 130 سے تقریبا 700 تک peptide linkages ہوتے ہیں ٹھیک ہے 130 سے 700 peptide linkages کا مطلب ہے اس میں almost اتنے ہی amino acids ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر اتنے amino acids ہیں اور اگر ایک amino acids کا وزن اتنا ہو سو اس طریقے سے آپ approximate کر سکتے ہو کہ ایک protein کا on average وزن جو ہوتا ہے وہ 10 thousand سے زیادہ ہوتا ہے اور almost 70 thousand تک ہوتا ہے ٹھیک ہے molecular weight of single protein molecule is 10 thousand to 70 thousand right we're talking in am use اور اگر آپ ایک mol لے رہے ہو تو you could talk it in grams اچ دو peptides peptide ہو گیا then oligo peptide ہو گیا then poly peptide ہو گیا so now i should tell you کہ poly peptide اور protein کی border line جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا amino acids اگر آپ کے پاس بہت سارے amino acids ملے ہیں definitely آپ poly peptide کی بات کر و اگر 9 سے زیادہ ہیں لیکن اگر 9 سے زیادہ ہیں اور 130 سے کم ہیں amino acids یا peptide linkages so then it is a poly peptide اور 130 سے زیادہ ہیں then you call it a protein ٹھیک ہے so protein molecule اور poly peptide میں difference صرف ان کے molecular weight یا size کا ہے size کی basis پہ ہم لوگوں نے poly peptides کو protein سے ڈیفرنشیئٹ کیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں proteins جو ہیں typical جو آپ کے پاس poly peptides بنتے ہیں ان کی example آپ دے دیتا ہوں اور آپ کو proteins کے بارے میں کچھ انترسٹنگ facts بتا دیتا ہوں جو کے پاس ہے اسپارٹک acid i guess its name is اسپارٹک acid let me see it yes it is اسپارٹک acid اسپارٹک acid کا فرمولہ دیکھ چکے اسے پہلے it is basically C ڈبل باون OH OH it is acidic because اس میں دو carboxyl groups this is your alpha carbon and this is NH2 sorry this one is alpha carbon اور یہاں پہ ایک اور C O OH لگا ہے this is اسپارٹک acid یا اس کو آپ ASP سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ alanine کا بھی فرمولہ پڑھ چکے ہو what is alanine alanine is C C O OH ایک طرف hydrogen ایک طرف NH2 اور ایک طرف اس میں CH3 اٹیش ہوتا ہے اگر آپ ان دو مولیکیول کا آپ پس میں پیپٹائیڈ لنکیج بنا دو سو وہ ڈیفینیٹلی کہاں پہ بنے گا ایک تو اس کا اگر آپ امین پارٹ لو اور اس والے کا کاربوکسل پارٹ لو ٹھیک ہے H2O کو آپ ریموف کر دو تو یہ دونوں آپ میں بان بنا لیں گے یوں کر کے ٹھیک ہے یہاں سے دو کی جگہ ایک ہائیڈروجن ہو جائے گا now this new compound جو ابھی آپ کے پاس آیا ہے اس کو اگر آپ کر دو اس ٹیریفیکیشن کر دو اس کی within alcohol اور اس تیریفیکیشن آپ methyl ester اس کو اگر بنا دو یعنی یہ یہ پہ جو OH لگا ہے اس chain کو H ہٹا کے CH3 اگر آپ لگا دو یہ جو پورا compound بن گیا ہے اس کو آپ لکھتے ہو methyl group اس میں methyl کا ای ester بنا دیا ہے methyl aspartic acid اور دوسرا آپ نے الل اللہ لیا تھا ٹھیک ہے تو ہم اس کو ریپریزن کرتے ہے meth جن کو شوگر وغیرہ ہوتی ہے تو ایک artificial چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں white white سی جو چائے وغیرہ میں ڈالتے ہیں that is basically aspartame اسpartame کی properties باقی دونوں سے بہت ڈیفرنٹ ہیں اگر آپ ایس aspartic acid low یا الانین low تو الانین جو ذائقہ کڑوا سا ہوتا ہے it is bitter in taste ٹھیک ہے اور aspartic acid بھی بہت میٹھا نہیں ہوتا ان دونوں کی ویسے properties بہت ڈیفرنٹ ہیں بہت جب آپ اس کے ساتھ methyl ester بنا دیتے ہو تو اس کی properties totally change ہو جاتی ہیں اور بہت ہی انتہائی میٹھی سی بن جاتی which is called aspartame so this is actually to tell you کہ جب آپ کسی ایک functional group ساتھ attach کر دیتے ہو یا دو compounds کا یوں آپ ایک linkage بنا دیتے ہو peptide linkage so اس سے properties بہت high level تک affect ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے آم this is it for this lecture اس کے علاوہ ایک میں آپ ہمون بوڈی کا 60% جو ویٹ ہے سیلیلر ویٹ وہ کمپوز کرتے ہیں لیکن ام ناو اپنی میڈیکل سٹوڈن سو ایک ناو اگز 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 تل یو کہ وات اگز اگز فنکشن سو اگز 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 انز انز اندر ہوتے ہیں یہ آپ کے سیلز اندر میجر پارٹ ہوتا ہے ان کا ڈی این اے آر این اے کے اندر ہوتا ہے ان کا پارٹ ہیمو گلوبین آپ کا جو بلڈ کے اندر ہے اس کے اندر ان کا کافی رول ہوتا ہے اس کے علاوہ ہیومن بوڈی کے اندر بہت سارے جو فنکشن ہیں وہ ریگولیٹ کرتے ہیں پروٹین so پروٹین are very very important and fundamental for human life پروٹین کے بارے میں میں آپ کو انٹرسٹن ایک fact پتانے لگا تھا کہ mostly جو پروٹین ہیں they are sorry mostly جو پروٹین ہیں they are very helpful for human body ٹھیک ہے وہ بہت positive role play کرتے ہیں but there are some پروٹین which are highly highly you know dangerous one of them is botulinum toxin it's a protein basically botulinum toxin A یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک single teaspoon آپ لو ٹھیک ہے تو a single teaspoon is sufficient کہ وہ almost 1 billion human population کو kill کر دے 1 billion humans can be killed by a single teaspoon of this botulinum toxin A اس کے علاوہ یہ جو snakes ہوتے ہیں ان کا جو venom ہوتا ہے اس میں بھی normally آپ کے پاس different proteins ہوتے ہیں ٹھیک ہے so they're also very 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 dangerous so ہر چیز definitely فائدہ نہیں دیتی there are some proteins جو بہت ہی خطرناک بھی ہیں but human body ہم لوگ essential proteins جو ہم لوگ ڈائٹ میں لیتے ہیں they are actually helping us to build our muscles and ہماری growth کے اندر they have a significant role to play and اگر ان کی absence ہو human body کے اندر یا کمی ہو جائے تو then یہ بہت ہی خطرناک قسم کی diseases ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے this is کے مختلف derivatives کو prepare کی ہے اس chapter کے اندر carboxylic acid کی properties دیکھیں physical properties solubility melting points boiling points then we said carboxyl acid کے 3 قسم کے reactions ہوتے ہیں the reactions in which hydrogen atom is involved then those in which hydroxyl is involved اور پھر ہم نے دیکھا جن میں پورا کا پورا carboxyl group involved ہوتا and amino acids amino acids کے طریقے سے ہم نے مختلف properties discuss ان کو synthesize کیا جاتا ہے ٹھیک ہے what is their importance and what are their chemical properties اس کے الاوہ classification of amino acids this was all we talked about in this chapter اس سے next time ہم جو chapter ابھی start کریں that is macromolecules mitt ڈیو 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 موسیقی